میں کہنا چاہتا ہوں کہ اطول پردھان کے روپ میں بہت لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے ایک پیدا ہوتا ہے جس میں اتنی ہمت ہوتی ہے جو اتنی ہمت سے کام لیتا ہے اس نے ایسا مددہ اٹھایا ہے یہ مددہ ہر گھر میں ہر پریوار میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر پردیش میں ہوگا اور اس مددے کی کامیابی اس کے سر چڑھ کر بولے گی اور یہ آدمی آندولنکاری سچ مجھ ہے اس نے ابھی بھنکروں کا ایک فائدہ کرایا ہے تو آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ آپ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا ادھر دکھانا چاہوں آپ دیکھئے نیجی اسپطالوں کی لوٹ کے خلاف اس سمیں آمران انسن چل رہا یہاں پر خود سپا ویدھائیق اطول پردھان یہاں پر خود بیٹھے ہیں یہاں پر خود وہ یہاں پر آمران انسن پر بیٹھے ہیں کچھ لوگوں سے یہاں پر بات چیت کر لیتے ہیں جی آپ کا نام میرا نام تالیب رضوی ہے اور میں ماننی اطول پردھان جی کے ساتھ ہی لگاتار سنگرس میں اس پورے پریکرن میں ساتھ رہا ہوں اور پردے سچی ہوں سماجواتی پارٹی سے جی تو یہ جو آج لگاتار ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں یہ لڑائی کسی ایک انسان کی نہیں ہے یہ اطول پردھان کی خالی اکیلے کی لڑائی نہیں ہے یہ تمام ان لوگوں کی ہے ان گریب مزدور کسانوں کی لڑائی ہے جو لگاتار اپنا کس طرح سے اپنا جیون ویعتید کرتے ہیں اور آپ جس طرح سے ہسپٹل میں آتے ہیں ہسپٹل میں جو تانہ ساہی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ان کے پاس جب آ جاتے ہیں ہم کسی ایک ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارے کسی ایک ہسپٹل سے لڑائی نہیں ہے یہ ہماری سب ڈاکٹروں سے لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی ان ڈاکٹر سے ہے جو خالی چوری کرتے ہیں ہماری چوروں سے لڑائی ہے ڈاکٹروں سے لڑائی نہیں ہے ہماری ان ہسپٹلوں سے لڑائی ہے جو گریبوں کا کسانوں کا اور مزدوروں کا سوشن کرتے ہیں ہماری لڑائی ان سے ہے اور لگاتار ہمارے ماننے ویدھاک جی آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے انسن پر بیٹھے ہیں اور یہ انسن لمبا چلنے والا ہے جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہو جاتی ہم نے یہ پرن لے لیا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے اور اسی طرح سے لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے لگاتار لوگ آ جا رہے ہیں اور یہ بھی رات میں بھی بڑھتی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پنڈال بھرتا جا رہا ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ رات میں بھی اسی طرح سے بھرا رہے گا اور صبح اس کچہری میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملے گی اس ڈی ایم آفیس پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی آپ کا نام کیا ہے میں سمر کازمی یہ جو ہسپٹلز میں پیتھولوجی لیبز کے نام پر دوائیوں کے اپنے اپنے پیٹنٹ کرانے کے نام پر اور جو یہ نرسنگ چارج اور انیہ ادر جو چارجز لگا کر کے گریبوں کا شوشن کیا جا رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے اور سب کو سستی چکستہ ملنی چاہیے جو سب کا ادھیکار ہے اور بھی لوگوں سے بچیت کر لیتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے بندو خان ساری پور ودایق پرتیاشی سماج بادی پارٹی رہا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتھول پردھان کے روپ میں بہت لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے ایک پیدا ہوتا ہے جس میں اتنی ہمت ہوتی ہے جو اتنی ہمت سے کام لیتا ہے اس نے ایسا مدہ اٹھایا ہے یہ مدہ ہر گھر میں ہر پریوار میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہر پردیش میں ہوگا اور اس مدہ کی کامیابی اس کے سر چڑھ کر بولے گی اور یہ آدمی آندولنکاری سچ مچ ہے اس نے ابھی بنکروں کا ایک فائدہ کرایا ہے سات تاریخ کو بنکروں کا ایک دھرنا دیا تھا ایمڈی آفیس میں اس دھرنے میں ہماری ساری مانگیں پوری اس کے چھتر چائے میں پوری ہوئی ہے اور ہم مبارک بات دیں گے اس دن بھی جس دن یہ والی مانگ بھی اس کی سرپستی میں پوری ہوں گی کہ ایسا یودہ شاید ہمیں ملے کہ سردھنے کے واسی میں مبارک بات دیتا ہوں اور انہوں نے کہتا ہوں کہ اس سردھنے کے واسی انہیں اسے ودھائک بنا کر وہ چیچ پیدا کر دی ہے یہ کل اللہ نے چاہا تو سانسد ہوگا بھائی صاحب اگر آپ کا جو لگاتا ہم دیکھ رہے ہیں آمران صاحب کب تک چلنے والا ہے دیکھیں یہ جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہو جاتی ہمارے ماننے اتوالپردھان جی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے لڑائی لڑتے ہیں یہ لڑائی جنتہ کی لڑائی ہے ان لوگوں کی لڑائی ہے جن لوگوں نے ہم لوگوں کو ہمارے ماننے ایو بدایا جن پرتیدینتی بنایا ان لوگوں کی لڑائی ہے یہ لڑائی جب تک چلے گی جب تک ہماری مانگیں پوری نہیں ہو جاتی یہ جو لگاتا چوری ہو رہی ہے یہ جو دکٹر لگاتار کوڑ سے دوائی لکھ رہے ہیں یہ جو ڈاکٹر اس کے جانچ کے نام پر آفرجی بنانے کے نام پر کوڑوں سے دوائی کے نام پر لوٹ کر رہے ہیں اس لوٹ کو ہم بند کرا کر چھوڑیں گے یہ پرن لے کر ہم یہاں پر دھنے پر بیٹھے ہیں کبھی کسی وقت میں ڈاکٹر کو بھگوان مانا جاتا تھا اور بھگوان کہا جاتا تھا ڈاکٹر اگر اوپر بھگوان سے آت بھی دعا کرتا تھا تو ایک ڈاکٹر کو بھگوان کہا جاتا تھا لیکن آج حالات ایسے ہو گئے ہیں اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم نے دھنے پر بیٹھ کر بنا پڑ گیا ڈاکٹر کے خلاف ان لوگوں کے خلاف جن کو دنیا میں بھگوان مانا جاتا ہے اور میں ایک لائن کے لئے کہنا چاہوں گا عرص والے میری تقدیر سلامت رکھنا میں مانیات الپردان جی آج دھنے پر بیٹھے ہیں کہ عرص والے ان کی تقدیر سلامت رکھنا وہ دنیا کے خداوں سے بیٹھے ہیں تو یہ اپنے آپ کو خدا مان بیٹھے تھے اور ان کو پبلک بھی یہ مانتے تھے کہ بھگوان کے باد اگر دنیا میں کوئی ہے جان بچانے والا تو وہ ڈاکٹر ہیں لیکن یہ جان لینے والے لٹے رہے ہو گئے ہیں یہ گریبوں کو مار رہے ہیں لگتار سوسن کر رہے ہیں کسانوں کا سوسن کر رہے ہیں اگر ایک بار ان کے ہسپٹل میں آگے کوئی ایڈمیٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھئے وہ اپنے بھوپڑی بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی پریسان حال اپنے ہسپٹل میں آتا ہے اور اپنے پیسنٹ کو لے کر آتا ہے لیکن وہ تو پیسنٹ ہوتا ہے یہ پورے پریوار کو اس پیڑا سے جھوڑنا پڑتا ہے پورے پریوار کو لگتار اس کٹھنائیوں سے جھوڑنا پڑتا ہے اتنا بل بنا دیتے ہیں کہ لگتار کرجے میں ڈوبا رہتا ہے اور اس سارے جندگی اس کی کرجے میں کرجاتی ہے یہی لڑائی عام جنتہ کی لڑائی لڑنے کے لیے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور لگتار بیٹھے رہیں گے اور اپنی مانگ پوری مانگوا کر ہی یہاں سے پرساسنس آپ کا نام کیا ہے